بسم اللہ الرحمن الرحیم بکریوں کی پرورش میں دو موڈل ہیں اس میں ایک تو آپ کے گھار اگر بکری ہے تو آپ اس پہ تجربہ کریں تو اس کو جو اپنی پریگننسی ہے جب پریگننٹ ہوتا ہے جانور تو اس کو ایک کلو فیڈ دیں آپ ڈیلی تو وہ چھبیس تائیس تائیس اور پیہ کا بیگ آتا ہے تو اس سے آپ اس پہ خرچ کریں گے پہلے تاکہ اس کے بچے کا بھی ویٹ اچھا ہو اور بکری کی صحت بھی بطر ویسے تو بکری کو عام حالات میں بھی خوشک چارہ دیں اور اس کے ساتھ ایک پاؤں یا آدھا کلو آپ کو ونڈے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس کا سسٹم جو ہے صرف چارہ جو جانوروں کی خراک نہیں اب جانور کی ڈیفینیشن آتی ہے تو اس میں وہ جانور جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اب جانور جب ایک بکری اگر بہت اچھی ہے تو وہ پروفٹیبل ہے اب ایک بکری اگر نسل کی اچھی نہیں ہے یا کروس ہے تو اس کی ویلیو کم ہوتی ہے لیکن اس میں ٹیڈی بکری جو وہ شامل نہیں ٹیڈی بکری کی وزن کم ہے اور اس کا جو بیٹ ہے بچوں کا وہ دو تین بچے دیتی ہیں اس کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہے اس کو بھی اسی طرح وہ خراک بھی کم کھائے گی جب اس کا وزن جو چالیس پچاس کلو ہے بڑی بکری کا ساٹھ ستر کلو ہے تو آدھا کلو چاہیے اس کو ساتھ سو گرام چاہیے جو سائنسی لحاظ سے لیکن میں عام جو ہمارے پہلے بات کروں گا کہ جن کے پاس اپنی بکرییاں ہیں تو اس پہ آپ یہ تجربہ کریں اور اس کے انشاءاللہ ریزرٹ آپ دیکھیں تو آپ کو اس سے بھی منافع ہوگا تو اس بکری کی آپ نے تیاری کروانی ہے جو پہلے ایک بوری چالیس دن چالیس دن پہلے اس کو آپ نے ایک کلو خراک دینی ہے یا آپ اس کو اگر اچھی بکری ہے اس کا باڈی سکور یا بہت صحت مند ہے تو اس کو پھر آدھا کلو بھی دے سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک کلو جب دیں گے تو اس میں جو پچھلی ڈیفیشنسی ہے جو وہ بھی اس نے پوری کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا وزن بڑھتا ہے آخری دو مہینے میں اور اسی طرح جیسے کٹا ہے بکری کے بچے کو بھی کاف سٹارٹر کی ضرورت ہے اس کا بھی شروع میں دو مہینے دودھ پینا ضروری ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دس دن کے بعد وہ فیلڈ کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کی دودھ کی ضرورت ختم ہوگی جو کہ غلط ہے پہلے جو دو مہینے جو ونڈا وہ کھاتا ہے تھوڑا تھوڑا اور پھر تھوڑا سا زیادہ بھی کھانے لگ جاتا ہے دو مہینے اس میں وہ جو ونڈا ہے وہ اس کی اوجلی بنانے میں جو اس کے اندر جو تولیے کی طرح ہوتا ہے یا وہ ایک چھتے کی طرح جو شہد کا چھتا ہے وہ دوسرا حصہ ہوتا ہے تو وہ بنانے میں وہ اصل وہی دو میجر پارٹ ہیں جو کے جانور میں چارہ حضم کرتے ہیں تو دو مہینے اسی طرح دودھ اگر آپ نے خریدا ہے بچہ تو اس کو بھی آپ نے دو مہینے دودھ دینا ہے اگر وہ آپ نے ایک مہینے کا خریدا ہے تو ایک مہینے ابشا کو وہ ونڈا کھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک مہینہ دودھ دینا ضروری ہے جو کہ تقریباً ایک کلو یا ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ آپ کر لیں جو بہت اچھا ہے تو ایک کلو ہی دیں جب وہ فیڈ کاف سٹارٹر شروع کر دے گا تو اس کو تین دفعہ دیں کہ موسم میں گرمی ہے اور آپ اس کے وزن کے مطابق پانچ کلو کا اگر بچہ ہے تو اس کو ادھا کلو دیں گے اگر سات کلو کا ہے تانسو ایمل دیں گے اور اسی طرح جو سائنسی لحاظ سے دودھ کی ضرورت اور پانی کا بردن آپ نے رکھنا ہے اور جو مین پری کاشن ہے وہ گھر کا بچہ ہو یا خریدہ ہوئے اس کو ایک مہینہ آپ نے وہ جالی لگا لیں جیسے میں نے پہلے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کو نیچے سے بچھالی بچائیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے وہ مٹی میں جو جراسیم ہوتے ہیں جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے اس کا پیٹ خراب نہیں ہوگا پہلے دو مہینے بہت اہم ہے وہ کٹا ہو یا بچڑا ہو یا بچڑی ہو تو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے اگر زیادہ بچے مر جاتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک تو نیچے مو مارتے ہیں دوسرے تھان وغیرہ صاف نہیں کرتے تو بکری کو اگر آپ وہ تھیلہ سا چڑھا دیں تو اس سے بھی بچت رہتی ہے اور اس کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے ہاتھ بھی صاف کریں اور اس کو بھی ڈیٹول وغیرہ لوشن سے اس کو چھٹے مار کے پھر وہ صاف پانی سے دھو کے پھر دودھ پلیں تو یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں لیکن اسی وجہ سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے جب ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس میں آپ نے انٹی بیوٹکٹی کا لگانا ہے اور اس کے ساتھ یہ پوڈر جو میں آپ کو ادھر شیئر بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا اگر کوئی بچہ لوز موشن کر رہا ہے یا پیٹ خراب ہوں گیا ہے تو اس کو آپ ایک پتے کا چوتھا حصہ جو پوڈر ہوتا ہے وہ گھول کے پلائیں اور اس کے ساتھ دو سی سی جو ٹی کا صبح شامل گئے تو اس سے اس کا انفیکشن جو انٹرائٹس کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جو چیزیں ہیں میں اس لیے ساتھ ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جو ایک پروجیکٹ پہ کام کریں یہاں دس بچے لے گے جو سب سے سستہ پروجیکٹ ہے وہ اگر آپ دس کٹے لیں گے تو وہ پچیس تیس ہزار گئے تو وہ تین لاکھ کا پروجیکٹ پڑتا ہے اور تین لاکھ کے علاوہ اس پہ جو دھائی لاکھ دو لاکھ رپے اس کی فیڈ پہ چلے جاتے ہیں فزن کے حساب سے آپ نے اس کی فیڈنگ کروانی ہے لیکن جو موڈل میں آپ کو کٹوں کا دوں گا وہ اگلے مڈیول میں اس پہ بات کروں گا کہ وہ کس طرح آپ نے اس کی فیڈنگ کاؤسٹ کم کرنی ہے تو یہ بچے آپ بزار سے بھی ملتے ہیں اور اس میں آپ جب دیکھیں گے اپنی بکری ہوگی تو آپ نے بکری کو بچہ دینے کے بعد بھی ایک کلو فیڈ دینی ہے اور ساتھ بچوں کو وہ لیدہ ان کو دینا ہے تو اس سے جو اس کا دودھ بھی اچھا رہے گا بکری دبارہ ہیٹ میں آ جائے گی دو تین مہینے بعد اور اس کا دودھ جب بچہ ہوگا تو بچے بھی اچھا دودھ بییں گے اور وزن جو پانچ کلو کی بجائے بچہ ساتھ آٹھ کلو کا ہوگا ایک کلو یا ڈیڑھ کلو اس کی گروت نسل پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس بکری کس طرح کی اگر بکری اچھی ہے اور اس کو آپ ونڈا نہیں دیتے اس کے بعد بچے دینے کے بعد تو اس سے بھی وہ مائنس انرجی ہو جاتی ہے کم ہونے کی وجہ سے وہ ہیٹ میں نہیں آتی اور بچے بھی کمزور رہ جاتی بچے کی گروت کے لیے دودھ جو ہے وہ دو ڈھائی مہینے جہاں جب پانچ کلو کا بچہ ہو تو وہ دس کلو کا ہو جائے یہ دوسرا اصول ہے پہلے تو دو مہینے یا آپ اس کو وزن کر لیں وزن چھوٹے بچے کا تو بہت آسان ہے شاپر میں ڈال کے آپ کسی جگہ سے بھی کروا سکتے ہیں تو یا وہ گھڑی والا بیلنس آم ہے آج کل تین چار سو روپے کا مل جاتا ہے اس میں کر سکتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ دس بچوں کا پروجیکٹ اگر بنائیں تو اس کی فیزیبلیٹی میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں یہ سائی وال منڈی میں ان کی قیمتیں بتا رہے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور دونوں بکرے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے سر فائنل کتنے دے چھوڑ ہوگے 36 پہ آگے ہیں باقی کالتے کنجائش ہو جائے گی سر نمبر بولو اپنا ڈیمانڈ سے نو نو چھے سو تی چھے سو تی ایک اتر زیرو ایک ایک اتر زیرو ایک بکرہ مڈیس آئی وال چینل بھی ہے جو دوست پہ ویزر دینا چاہے ویزر دینا سکتے ہیں سر کیا ریڈ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو سر ڈیمانڈ سیم ہے ہر بچری ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ڈیمانڈ ہر بچری سیم ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے آو بیٹھو ذرا اچھا سارے بکری ہے ٹھیک ہے اب لیکل ہے دا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو سر ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہر بچری سیم ہے سیم ایک کو پندرہ بچری اچھا اگر پوٹھے نکال کرو کتنے چودہ 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 اچھا ہوں تو سر یہ پندرہ مگیاں ڈیمانڈ ہے فائنل کتنے دا بچہ چھوڑ ہو گے ساڑھے تیرہ پہ آگئے ہیں تیرہ پہ آچکے ہیں یہ تیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایج کتنی کتنی ہے عمر بچی دین دا ایک بچی ہے چارہ نہیں کھا رہے ہیں تھوڑا بہت ہے ایک بچہ دو دیکھ رہے ہیں کتنا کی انٹے کر رہے ہیں ہدا کے اچھا سر اس کی فیزیبلیٹی بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس بکری ہوگی تو بکری کے بچے پہ خرچ جو ہے وہ دو ہزار سات سو روپے کا بیگ ہے جو کہ اس کے چار مہینے کے لیے کافی ہوگا اور اگر آپ بزار سے خریدیں گے تو اگر آپ پندرہ ہزار کا بچہ لیں گے تو ایک مہینہ تو اس نے پہلے بیا ہوگا اگر ایک مہینے کلیں گے تو وہ اگلے مہینے جو وہ سو روپے بھی لگائیں اگر تو تین ہزار یا پچی سو کا پیئے گا دودھ جو ایک کلو ڈیلی اس کو تین دفعہ دیں گے تو سوا کلو دے سکتے ہیں آپ جو وزن کے حساب سے تو اس طرح جو آپ لگائیں تو وہ تین ہزار روپے میں ہو جائے گا دو مہینے پلائیں گے تو چھے ہزار ویسے دس ہزار کا بھی مل جاتا ہے لیکن بارہ تیرہ ہزار میں جو بیس پچیس دن کا بچہ وہ مل سکتا ہے وہ میں نے کنفرم بھی کیا ہے اور یہ نسلوں پہ بھی ہے کوئی پندرہ کا بھی ملتا ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جو بچے ہیں اور ان کے ماں باپ یہ نہیں مانتے اور ان کے گھر بکری ہے تو وہ ایک بچے پہ تجربہ کریں وہ اپنے ماں باپ سے ایک بچہ لے لیں اور اس کے لیے ایک فیڈ یہ لے کے آئیں اور اس کو وہ کھلائیں تو وہ اس سے چار مہینے بعد پندرہ ہزار کا موبائل جو آج کل ہر بچے کی خواہش ہے وہ لے سکتا ہے تو پھر جب آپ موبائل لیں گے تو وہ آپ کے ماں باپ بھی مانیں گے کہ یہ جو چیز یہ کوئی اور بھی چیز وہ لے سکتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اگر جو پچھلی صدی میں رہ رہے ہیں اور ہماری بد قسمتی ہے کہ آج تک کوئی ایسی فیڈ ہی نہیں بن سکی جو کہ بکریوں سے اچھے ریزلٹ لے سکیں تو یہ فارمولیشن ہم نے عام فارمر تک مہیا کی ہے تو باقی میں اس کے بارے میں ایک ویٹس ایپ گروپ پنا رہا ہوں وہ میں جلد جو شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں بھی دوں گا اور کوئی بھی آن لائن جو یہ کرنا چاہے وہ مجھ سے ویٹس ایپ پہ اس کی پکچر بھی بھیجے گا جب پکچر بھیجیں گے تو پھر آپ کی ریجسٹریشن ہوگی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ